ایک بہت موڈ لیڈی آئی ہمارے پاس جرندر میں ان کے حضبن کو کینسر تھا اور ان کی لاسٹ ریج تھی ان کی باڈی کا ہر پارٹ خراب ہو چکا تھا اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کوئی امید نہیں یہ بچیں گے ڈلی سے آئی کوئی آئی اس نے ماتھا ٹیکا اور انہوں نے کہا ہاں انٹی کیسے آئی ہے اس نے کہا کہ ایسے سے میری حضبن کو کینسر ہے اور ان کی لاسٹ ریج آئی ہے انہوں نے کہتے ہیں اچھا بیٹھ گئی سنگا جی ان دنوں لنگر رگویر جی کے گھر سے آیا کرتا تھا اور بہت بڑیہ لنگر ہوتا تھا اور اس دن مکی کی روٹی اور سرسو کا ساغ آیا گرجی نے ساری سنگت کو دلوایا مکی کی روٹی اور ساغ تو گرجی اس کو بھی بولتے ہیں آنٹی اہلا مکی روٹی اور ساغ کھا وہ کہتی ہے میرے حضبن مار رہے ہیں اور میں مکی روٹی کھاؤں گی مجھے نہیں کھا گرجی کہتے ہیں نہیں تو کھا کھا کہتے ہیں میں نہیں کھاؤں گی میرے حضبن کا برا حال ہے میں نہیں کھاؤں گی گرجی کہتے ہیں تو ایک بار ہی کھا کوئی بات نہیں پھر اس نے گروہ جی کے کہنے پر تین چار روٹیاں اور ساغ کھایا گروہ جی سمائل کر رہے ہیں ہم لوگوں کو نہیں سمجھا رہی گروہ جی سمائل کیوں کر رہے ہیں جب اس نے لنگر کھا لیا تو گروہ جی میرے بیٹے کو بولتے ہیں ارچن آنٹی نو جوشی انکل دیکھا آگے لیا جا اور انہوں نے فون کروا کے لئے آئے گئے حضبن تو ارچن ان کے گھر لے کے گیا تو انہوں نے وہاں پہ فون ملائے اپنے حضبن کے لئے انہوں نے فون اٹھایا اور جب وہ بہت دن سے ان کی آواز بانتا ہے ان کی حضبن وہ بول بھی نہیں پا رہے اور اس دن انہوں نے ہیلو کری اور بات کری اور انہوں نے ان کی بائی کو پوچھا کہ اب کیسے ہو کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں وہ حیران ہوگئی ٹھیک کیسے ہیں یہ انہوں نے بتایا ان کے حضبن نے کہ یہاں پر کوئی گنجا سا آدمی آیا تھا اس نے مجھے تینچا روٹیاں مکی کی اور ساکھ کھلایا وہ حیران ہو گئی کہ تینچا روٹیاں مکی ساکھ تو میں کھا کے آئی ہوں وہاں سے تو انہوں نے کیسے کھایا وہ بڑی حیران اس نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر سے بات کر رہا ہے تو وہاں کے جو ڈاکٹر تھے ان سے اس نے بات کر رہا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمیں سرجری کرنی تھی اس کے پہلے ہمیں دوبارہ سی میں سکین اور ٹیسٹ دوبارہ سی کرنے تھے اور ہم نے کرے ہیں تو ان کو تو کچھ ہے ہی نہیں ان کا تو کینسر ہی نہیں ہے ڈاکٹر حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہوا وہ لیڈی فوٹ فوٹ کے رونے لگی اور جن کو کہتے ہیں مجھے جلدی سے گروہ جی کے پاس لے کے چلو بہت روئی وہ لیڈی ان کے حزبن تو ہی وز ڈیتھ آن بیٹ کیونکہ ان کا بہت پورا حال تھا سارے پارٹ ان کے فیل ہو چکو تھے ان کو تو ڈاکٹر نہ کر دیتی کہ یہ نہیں پچ سکتے بہت روئی وہ کہتی ہی مجھے گروہ جی کے پاس لے کے چلو اور جنہوں ان کو گروہ جی کے پاس لے کے گیا گروہ جی کے چرنوں میں لیٹ کے وہ بہت روئی گروہ جی مجھے معاف کرتے ہو میں سمجھ نہیں پائی آپ کو میں اس میں تو ٹھیک ہو گئے ہیں وہ تو ان کا تو بہت پورا حال تھا وہ تو ٹھیک ہو گئے ہیں اور گروہ جی سمائل کرتے جا رہے ہیں